عجمیز شریف درگا کے اندر اس قدر تیز گرمی کو دیکھتے ہوئے عاشقہ نے حضور سرکار گریب نواز کی سہولیت کے لیے پوری درگا کے اعتراف کے اندر ٹینٹ لگائے گئے ہیں ہر سمٹ میں ٹینٹ کا انتظام کیا گیا ہے ٹیمپریچر دیکھنے کو بہا ہے کہ 46-47 کے قریب عجمیز شریف کے اندر ٹیمپریچر ہے 46-47 ڈگری کے قریب اور صبح پجر کے بقت بھی چالیس کے قریب ٹیمپریچر ہے اس قدر گرمی کے باوجود غریب نواز کے عاشق چاہنے والے حضور سرکار غریب نواز کی باوستبگی رکھتے ہیں اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں اسی محبت و عقیدت سے بارگاہ کے اندر آتے ہیں ان سب کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں اعتراف کے اندر بارگاہ کے اندر تاکہ عاشقین چاہنے والوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو سبیل غریب نواز کا انتظام کیا گیا ہے مولا حضور سرکار غریب نواز کی نام کی سبیل جس کے ذریعے تمام بیٹے ہوئے ظاہرین کو تھنڈا تھنڈا پانی پلائے جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حضور سرکار غریب نواز سب کا سلام و قدم موصیب بیش کرتا ہوں تو جتے بھی دیکھنے والے ہیں مولا اس غلامانے غلام کے ساتھ جڑے ہیں آپ کی نسبت سے مولا سب کی حاضری قبول فرمائیے مولا حضور سرکار غریب نواز سب کی حاضری قبول فرمائیے یہ اجمیش شف درگاہ کا منظر ہے مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر اس قدر عاشقانے غریب نواز کی آمد و رفت ہیں اس طرح کی گرمی کو دیکھتے ہوئے غریب نواز کے عاشقوں کی آمد و رفت سبحان اللہ سبحان اللہ مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر اس قدر عاشق چاہنے والے حاضری دربار ہیں غریب نواز سب کی حاضریوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے دربار میں خواجہ کے دیوانے چلے آئے ایک شمہ جو ہوئی روشن پر بانے چلے آئے دیکھا کہ اس در پہ فریاد رسائی ہے بگڑی ہوئی تقدیروں کو بنوانے چلے آئے بگڑی ہوئی تقدیروں کو بنوانے چلے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حضور سرکار گریب نواز کی اس محبت اس عقیدت کے اندر اس تیز دھوٹ کے عالم میں یہ عاشقانِ غریب نواز بارگاہ کے اندر حاضری کرنے آ رہا ہے مولا غریب نواز ان کی عقیدتوں کو ان کی محبتوں کو قبول و مقبولت میں فرمائے اس محبت کا بہتر صلح عطا فرمائے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے اور جتے بھی خدمت یہاں پہ لوگ انجام دے رہے ہیں خدمتیں خلق کر رہے ہیں مولا ان کی بھی حاضری قبول فرمائے یہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مولا حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر صبح صبح کا وقت ہے بعد نماز فجر چھ بجے کے غریب کا وقت ہے اور اس قدر دھوپ کا علم ہے حضور کی بارگاہ کے اندر دھوپ اتنی تیز ہے کہ فرش تپ رہی ہے کہ لوگوں کے پیر جل رہا ہیں اس قدر یہاں پہ آنے جانے کے لیے کارپیٹ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ زائرین کی سعودیت کے لیے جو دربار گریب نواز میں زیرت کے لیے جا رہے ہیں بری اسلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتہو بل بارگاہ حضور سلطان الہن اتاہ رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر موجود ہیں اور اس وقت جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے بہت تیز گرمی چل رہی ہے اس وقت کافی تیز گرمی پڑ رہی ہے راجستان کے اندر پورے انڈیا کے اندر ہی حالاکہ گرمی بہت تیز ہے لیکن راجستان جیسا کہ ڈیزرٹ ایریا ہے تو راجستان میں انڈیا کے حساب سے سب سے زیادہ گرمی رہتی ہے اور پھر عدی اجمیر شریف راجستان کے اندر جو ہے تھوڑا تھنڈا ایریا ہے اس کے باوجود یہاں پہ فورٹی سکس فورٹی سیون کے قریب ہائی ٹیمپریچر ہے کافی ایکسسیف میٹ پائی گئی ہے ویڈر کے اندر ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے اس کے باوجود گریب نواز کے عاشق شہدائی اس قدر گریب نواز سے محبت ہے وابستگی ہے کہ بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں گریب نواز کی بارگاہ کے اندر انہوں سب کے لیے انتظامات ہیں سب ٹینچ وغیرہ لگائے دیئے رہے ہیں تاکہ گریب نواز کے عاشق شہدائی وابستگی کوئی پریشانی در پیشنا ہے بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے مولا گریب نواز کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں عباد رکھیں اور بس سب کے لیے دعا کر رہا ہے مولا کی بارگاہ کے اندر سب کی حاضری پیش کر رہا ہے گریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہاں پہ سب کو گریب نواز سب کو اشارت رکھیں آباد رکھیں اپنی حفظ و امان اپنی پناہ میں رکھیں آج الحمدللہ ہوا تو چل رہی ہے لیکن بعد نماز فجر صبح صادق کا وقت ہے دھوپ کی تیزی اس قدر ہے کہ ہوا کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے اس قدر گرمی اور تپش ہے کہ ہوا میں بھی ایک گرمائٹ لگ رہی ہے صبح صبح کا وقت ہے حضور کی برگاہ کے اندر مولا گریب نواز کے سہن میں سب آشکانے گریب نواز حاضر ہیں مولا کی برگاہ میں آپ سب کو بھی حاضری کراتے ہیں حضور صبح کار گریب نواز سب کی حاضری کو قبول فرمائیں حضور کے دربار کے اندر آپ لوگ حاضری پیش کریں سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد ہی دردر خراب خستہ پھرے لے کے التجاہ پائے کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ آخر آپ کے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہوں در پہ یہ دیتا ہوا صدا خواجہ آپ گناہگاروں کے کار ساز ہیں بندے کن ناز ہے کہ آپ بندہ نواز ہیں بندہ نوازی عطا فرمائی حضور حاجت روائی عطا فرمائی مشکل کشائی عطا فرمائی سب آپ کے عاشق آپ کے چانے والے حاضر دربار ہیں مولا چادر و پھول کے توفے لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر سب کے چادر و پھول کے توفے کو قبول فرمائی مولا سب کی حاضر قبول فرمائی جن گلامان غلاموں نے آپ کے عاشقوں نے مجھ گلامان غلام کے پاس فون کے ذریعے میسج کے ذریعے دعاوں کے التماس کی مولا سب کی دعائیں التجائیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سب کی حاضر قبول بارگاہ تھا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا قریب نماز کرم کی جیل اچھکال قریب نماز مشکل کو شائع عطا فرمائی خاجت روائی عطا فرمائی بعد شاہ جرم ہمارا در گزار ہماری خطہ کیا چیز ہے مالک آپ کی عطا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھ نہیں کیا آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نماز مولا ہم سب کی حاضریوں کو قبول و مقبول عطا فرمائی غیب سے عطا فرمائی حضور مشکل کو شائع عطا فرمائی خاجت روائی عطا فرمائی غریب نماز تمام آپ کے دیکھنے والے عاشقوں کو سب کی ان کے اہل خانہ کی حاضری قبول بارگاہ عطا فرمائی جو جو آپ کی بارگاہ میں آنے کے طلبکار ہیں حضور ساتھ خیریت کے خوشیوں کے ساتھ بارگاہ میں بولائی اللہی آمین علاج کی نہیں حاجت دل و جگر کے لیے بس ایک نظر ہی کافی ہے عمر بھر کے لیے رحم کے لیے اکرم کے لیے عطا کے لیے حضور رحم کے لیے اکرم کے لیے عطا کے لیے حضور آپ جیسا تو زمانے میں کوئی شاہ نہیں اور غدا نماز کو ہی ایسی بارگاہ نہیں غدا سے کہہ دو نہ دستے طلب دراز کرے یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ مولا غریب نماز در کے دربان کو رزوان بنا دیتے ہیں آسیوں کو ابو ذر قطروں کو سلمان بنا دیتے ہیں جا کے حکم سے کہو سیکھے سخاوت کے ہنر ان سے بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب آپ کی کرم نوازی ہے حضور مالک غریب نواز مولا حضور صلقال غریب نواز آپ سب کی حائزی سب کے التجاہوں کو قبول ومخبول عطا فرمائیں تمام عشقانے حضور صلقال غریب نواز کا سلام بقدم و سی بارگاہیں اگدرس حضور صلقال غریب نواز کی بارگاہ میں باسم سب mazeدے ہیں جبتے بھی عشقین جبتے بھی چانے والوں نے گلامKit قرآن کے پاس فون کے ذریعے میسیج کے ذریعے دعاوں کی التعمال دعاوں کی بزارش کریں سب کے لئے دعا خیر حضور کی بھارگاہ کے اندر قرآن مولا حضور صدقاء غریب نواز آپ تب کی حاضر سب کی التجاہوں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں سب کا سلام و قدم بوسی قبول فرمائیے حضور قسم پرسی میں گریبوں کے سہارے خواجہ آپ کی شان کے سکے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اسما کی قسم ہم نے برسوں آپ کی چوکھٹ پہ گزارے خواجہ اس سبقوں کے تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ بگردہ بے بلا اقتاد اکشتی رحیفان و شکیستارہ دکشتی باقے خواجہ اسمان حارونی مدد کنیا مدد کنیا مہیندین چشنی قریب نواز مولا حضور صدقاء قریب نواز سب کا سلام و قدم مصیب بیش کرتا ہوں جتے بھی دیکھنے والے ہیں مولا اس غلام آنے غلام کے ساتھ جڑے ہیں آپ کی نسبت سے مولا سب کی حاضری قبول فرمائیے جو غیر حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے کے طلبگار ہیں سب کو ساتھ خیلیت کی باحفاظت اپنے در دولت پر اپنی بارگاہ میں خوصیوں کے ساتھ بے شک بے شکیہ بگاڑیں گے بلا میرے زمانے والے میرے وجہ ہیں میری لاجبت سبحان اللہ پورے ٹینڈ سے گمبہ شریف چھک چکا ہے حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی بارگاہ کا منظر نظر آتا ہے اللہ کی نظارہ نظر آتا ہے کمبہ شریف کا دربار حضور سرکار گریب نواز کا کہ عاشقانِ گریب نواز یہاں پر بیٹھ کر کے اپنی اپنی تذبیہیں پڑھتے ہیں اپنے اپنی عبادتیں کرتے ہیں سو مسئلات پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لیکن ظاہرین کی سعودیت کو دیکھتے ہوئے اس قدر گرمی کے حالات میں ٹینڈ لگائے گئے ہیں بارگاہ حضور خواجہ گریب نواز میں سبیلِ خواجہ کا بھی اتمام کیا جاتا ہے جس میں تمام گریب نواز کے عاشق شہدائیوں کو جو جو کافی وقت سے حضور کی بارگاہ کے اندر اس گرمی کے اندر گریب نواز کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں سہنے گریب نواز میں اپنی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں اپنی اپنے منجات اپنے دروت پاک کا نظرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں گریب نواز کی بارگاہ کا دیدار کر رہے ہیں ان سب کے لئے خدمت کی گئی ہے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی گریب نواز کے عاشقوں کو گریب نواز کے ظاہرین کو کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی درپیشتہ آئے مولا گریب نواز سب کی حاضری کو قبول فرمائے اسی طرح سے سب کو خوشنیوں کے ساتھ بلاتے رہیں سبھی عاشقانے گریب نواز کے عرض معروضوں کو عبادتوں کو مولا حضور سرکار گریب نواز کے ذریعے بارگاہ رب العالمین سے شرف قبولیت فرمائے الہی آمین الہی آمین ایک چھوٹا سا میسیج اور دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے اس قدر اس کرمی کے عالم میں جب بھی آپ کو شدت کی پیاس لگے اور جب بھی پانی پھیو کربلا کو یاد رکھو امام حسین ابن علیہ السلام کی وہ پیاس یاد رکھو ڈرنک وارٹر تھنک حسین کربلا یاد رکھو امام حسین کی وہ پیاس یاد کرو موسیقی